اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر فرمایا اور یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا تو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا اور لسان قوم میں بھیجا لسان قوم کے معنی ایک طور اس قوم کی جو لینگویج تھی جو زبان پھر ایک یہ مطلب ہے کہ اس قوم کی جو تہذیب تھی ان کا جو کلچر تھا نبی اس سے بھی واقف ہوتے تھے ان کا طور طریق انداز اس لئے ایک دعوت کا کام کرنے والے شخص کو جو بھی کسی کو کسی راستے کی طرف اچھے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے مخاطب اور اپنے مدعو کے طور طریق اس کی زبان اس کے رہنسہن اس کے غلط صحیح طور طریقوں سے واقف ہونا ضروری ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کے پرزے پرزے کر دے گا وہ شخص جو کہ حق کو جانتا اور باطل کو نہ جانتا ہوں تو ہم جیسے حق کو جانتے ہیں ایسی باطل کو بھی جاننا ضروری ہے جو غلط چیزیں وہ کیا ہیں معلوم ہو تو ہم ان کا صحیح دور پہ لاج کریں اسی طرح اس سورہ کے اندر ایک عظیم ترین آیت ہے بڑی زبردست آیت شان والی آیت جس میں ہمارے بہت سارے عمال کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ گویا ہو جاتا ہے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالی نے مثال دی ہے شجرِ طیبہ کی جو کلمہ طیبہ ہے اچھی بات ہے اچھا کام ہے اچھی چیزیں ہیں ان کی مثال پھلدار درخت کی ہے کشجرِ طیبہ اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کے شاخیں آسمان میں پھیلتی چلے جاتی ہیں اور وہ ہر موسم میں جو بھی اللہ تعالی نے اس کے لئے متعین کر رکھا ہے وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے لوگوں کو سایہ دیتا رہتا ہے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ تعالی اس لئے مثال بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ یاد کریں اس کے برخلاف جو کلمہ خبیصہ ہے بری باتیں ہیں غلط باتیں ہیں غلط کام ہیں ان کی مثال اس درخت کسی ہے کشجرِ خبیصہ جو بالکل بے فیض درخت ہے بے فائدہ درخت ہے کہ جس کو کہتا ہے خدرہ پودہ ہے کہیں گھاس اگ گئی جس کو کاٹنا پڑتا ہے دوسرے درختوں کو بچانے کے لئے فرمائیں گے کہ اس کی مثال اس طرح کے درختوں کی ہے اجدست من فوق الارض ما لہا من قرار اس کو اکھاڑ کر زمین سے پھیک دیا جاتا ہے اس کا کوئی قرار نہیں ہے دنیا میں اس کے لئے کوئی نام نہیں ہے نہ آخرت میں اس کے لئے نام تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو باقی رکھتے ہیں وہ چیز ہے جو خیر کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بری بات دنیا میں باقی رہ جائے لیکن آخرت میں وہ بالکل بلینک ہے اس کا کوئی وجود نہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے اللہ کے سامنے ہمیں اپنی پوری تاریخ کو دیکھنا چاہئے پوری تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اچھے کام اچھی باتیں نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کیے جانے والے کام تھے آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ دینی کتابیں ہوں دینی اداریں ہوں جو دینی شخصیات ہیں جو پرسنلٹیز ہیں اور دینی جماعتیں ہیں کیسے کیسے لوگ تھے جو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ یہ کام ہونا چاہیے یہ ہمارے معاشرے میں یہ کام غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح کرنا چاہیے لوگوں کو نماز کی دعوت دی لوگوں کو نماز سے جوڑا بظاہر ان کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھی بلکہ بعض تو ایسے تھے کہ جو صحیح سے ہم لوگ تقریر کر لیتے ہیں تقریر بھی نہیں کر پاتے تھے اپنی بات بھی نہیں کر پاتے تھے لکنت تھی زبان کے اندر زبان رکتی تھی لیکن ان کے دل کا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کام ان کا باقی رکھا بلکہ اس کو وہ ساتھ دی آج پوری دنیا میں ان کا نام کون ہے جو عزد امام ابو حنیفر امت اللہ لے کو نہیں جانتا امام شافر امت اللہ لے کو نہیں جانتا امام مالک امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم امام داود اور ترمزی اور نجانے کتنی شخصیات ہیں جس اندوستان کے اندر بھی بے شمار شخصیات گزری ہیں وہ بھی کسی گاؤں میں رہنے والے تھے مانا سید ابو الحسن علی ندویر احمد اللہ لے کو لے لیجی گاؤں میں رائے بریلی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جہاں پر گاڑی نہیں جا پاتی تھی ابھی دو ہزار تک دو ہزار دو تین تک صحیح سڑکیں نہیں تھی ادھر اب تھوڑی وہ سڑکیں بن گئے چھوٹے سے گاؤں میں پوری زندگی گزارتی لیکن پوری دنیا ان کے نام سے واقف تھی اور ان کے کام سے واقف تھی قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے آخر کیا وجہ تھی آواز میں طاقت کہاں سے آتی ہے اور بات کیوں سنی جاتی ہے دل کا اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھ دیتے ہیں آج پورے دنیا میں عرب دنیا میں خاص طور سے لوگ ان کے نام سے آرٹیکلز لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ان کے اوپر کتنے پی ایش ڈی کے تحصیص ان کے اوپر لکھ دئیے گئے کیا چیز تھی انہوں نے تو کسی انیورسٹی میں کبھی پڑا بھی نہیں تھا مدرسے کے پڑے ہوئے تھے مدرسے کے بوریے پردال روٹی کھا کر پڑے ہوئے تھے کام کیا انہوں نے کام کیا دنیا کو فائدہ پہنچایا تو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جھکا دیا نام کو باقی رکھا ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے اخلاص کے ساتھ اور بہت خاموشی کے ساتھ کام شروع کردے انسان تو ہوتا رہتا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ نہیں کرتے ہیں ہم سے بڑے لوگ موجود ہیں بلکہ ہم جہاں پر ہیں جو ضرورت محسوس کر رہے ہیں چند لوگوں کو جوڑ کر کام شروع کرنا چاہیے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اکیلے رہ کر زندہی گزار دینا اکیلے اپنے کام کر لینا معاشرے کی کوئی فکر نہ کرنا یہ ایک صحت مند معاشرے کی علامت نہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق سے نوازے ہمیں نماز کو قائم کرنے والوں میں بنائے خیر کے کاموں کو آباد کرنے والے اور ان کو آگے بڑھانے والوں میں بنائے رب زدنا علما ربنا شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم